نمشکار میں ویویک مشوری آرتی ساڑھی سے ایک بار فیر آپ کے سامنے آج میں ون منٹ ساڑھی ریڈی پلیٹڈ ساڑھی بولتے ہیں ریڈی ٹو ڈی ایل ساڑھی بولتے ہیں یا لنگی ساڑھی بھی بولتے ہیں میں پھر سے وہ چیز لے گیا ہوں سب سے ادھا ڈیمانڈ میں اس میں خاص طور پر گلز کے لیے جن کو پہننی نہیں آتی ساڑھی یہ توہر سے ریفیکنٹ ہو جاتا ہے اس کا گلز کوئے لڑکیوں کو اس طریقے سے یہ یہ اس کا بلاوز ہو گیا پیچھے سے اس طریقے سے دیزائن بنا ہوا ہے اس میں باجووں کا بھی کپڑا دیے جاتا ہے یہ اندر ہوتا ہے سلیپس کسی کو لگانی ہے یا کسی کو آف شولٹر میں بنوانا ہے تو یہ آپ کو اپنے ٹیلر سے بنوانا پڑے گا یہ اس کی ساڑھی ہو گئی اس میں کلس بھی ہیں گے اس کو کلس اٹھا دو کپڑا میں نے پریمیم بیلون پریمیم بیلون نئے طرح کا نکلا ہے یہ دیکھیں اس کو سوٹنے سے چھونے سے پتا چل جائے گا پریمیم بیلون یہ اس کا بوٹا اور لیس بہت سارے قسمہ کہہ دیتے ہیں لیس میں نے کہا یہ مجھے کیا فرق پڑنا ہے لیس سے اتنا فرق نہیں پڑتا لیکن کہا یہ توڑا سا آپ کو اب ٹیلر کی ضرورت پڑے گی یہ دی لمبائی کام ہے یا تو آپ پہ ہیلو یہ اس طریقے سے اس کو سمپل طریقے سے ایسے ہی پہننے میں پہننے میں جیدہ ٹائم لگے گا اس سے جلدی یہ پہن لی جاتی ہے سیدھا آپ نے اسے رکھا یہ پہن لی گئی ساری ٹھیک ہے یہ ساری پہن لی یہاں سے اٹھاو یہ پیچھے سے گھوما کے کاتم گانی یہ پہننے کے لیے اور فیبرک ایمپورٹڈ فیبرک پیسٹ مال کے یہ دیتے ہیں ٹیس سو پنچانور ٹیس سو پنچانور اس کے اوپر یہ دی کوئی کسٹمر کوئیر سے مگاتا ہے تو کوئیر چارجز پلس جی اسٹی جی اسٹی الگ سے لگے گا اس میں کلس بھی اویلیب ہے میرے پاس ابھی ایک دو جو میرے پاس رائٹ نو ریڈی ہیں وہ دکھا دے رہوں باقی آتے رہتے ہیں اس طرح سے اس میں نیوی بلو ہو گیا یہ کوفی کلر ہو گیا آپ لوگی چوئس پہ میں نے لیس لگوا یہ دی کسی کو چھوٹی ہے لنبائی کام ہے تو یہ اوپر کڑھا کے لگوانی پڑے گی خرصیل جسمنٹ کرنی پڑے گی آپ کو یہ کیا ہے محرون یہ اس طریقے سے یہ دیکھئے بلو ہو گیا بلو ہو گیا بلو ہو گیا بلو ہو گیا نیوی بلو ہو گیا بلو ہو گیا یہ دیکھئے اس طریقے سے گری رنگ اچھا یہ سب کے سنگ لگ رہا ہے بہت سب کے سنگ ٹیسٹنگ ہے یہ دیکھئے ایسے آتا ہے ایک بہت سارے یہ نکالنے میں ایک چیز اور بہت سارے قسمس کہتے ہیں سر آپ ورسپ پر دوسری میرے اس دفیکل فورمی کہ میں آپ ورسپ پر ہوں آپ وہ سب سے وہ پر دی ہے کیونکہ ڈیپلائی نہیں ہو پا رہے ہیں سب سے بڑی پرولم یہ ہے کہ ڈیپلائی نہیں ہو پا رہے ہیں بار بار دفیکل یہ مطلب پرولم آرہی ہے کہ سٹاف نہیں کبھی کچھ کبھی کچھ وہ دکتہ داری ہے میں ریپلائی کرنے میں لگ جاؤں گا مال نہیں بن پائے گا جو کسٹمس یہاں سے آرہے ہیں کوئی نہ ہو تو انہیں سیٹسفائی ہوگا یا تو جو یہاں پر آرہے ہیں کسٹمس وہ وپسی جائیں گی کہنے بھائی صاحب آپ کے پاس مال نہیں آپ تو ریپلائی کرنے میں لگے ہوگا یا وہ سیٹسفائی ہوگا تو سر اس کے لئے تو سوری بول سکتا میں پوچھ کہا نہیں سکتا ہاں ریپلائی میں سوپہ بھی اس میں کا فون آیا وہ کہتے ہیں بھائی صاحب آپ وہاں سے وہ کرتا ہوں میں نے کہا سر آپ وہ کرتا ہوں کہنے میرے پاس ٹائم نہیں مطلب میں خالی ہوں آر بے گار کی باتیں اچھا نہیں لگتا سار اچھا نہیں لگتا آپ نے پڑڑگلہ ساری پسند کری ہوئی ہے ایک پڑڑگلہ چیج پسند کری ہوئی ہے یہ دیکھیں اس میں اس طرح سے پھول بنا ہوا اس کا گیٹ اپ ہے اس میں محرون کا لگا اس میں محرون ہی آئے گا محرون کومان آئے گا گلو بھی ہے دو دو کلار بنائیں محرون بلو یہ نیوی بلو اس طرح سے یہ دیکھے رہے ہیں جا اکتیس پینچانوی یہ اکتیس پینچانوی یہ اس میں جو چین بھی لگائی ہے ڈیفرنٹ چین لگائی ہے اس طریقے سے اور یہ اس کا ہوگیا کافی کلار اس کے بلو یہ اس کا بلو ہو گیا یہ بلو جو کلار نہیں اس نے ایک کی کلار اس میں دو کلار بنائے وہ نہیں بلو اس طریقے سے کلار اس میں بھی ہو رہے ہیں مال آتا رہتا جاتا رہتا ختم بھی ہو جاتا کئی بار اس طریقے سے ایک ایک کم رینج کی ایٹم بنائی ہے میں نے اس طریقے سے ایمپورٹڈ لیکرا کے سنگ میں نے یہ لگائی ہے چین لگا دی دونوں سائٹ ایمپورٹڈ لیکرا کے سنگ اور یہ پہلے نہیں بنائی دی پہلے یہ بیٹی کوٹ میں دوانے والی بنائی تھی لیکن کسٹومرز کی ڈیمانڈ کے بعد میں نے یہ بیٹ والی بنا دی اس طریقے سے یہ بیٹ والی بنا دی ہے یہ دیکھئے بلاوز اس میں انسٹیج دی ہے تاک سائز کے حساب سے کسی کو جیدہ بڑا چاہیے یا کم چاہیے تو کو اپنے سب سے ایڈجسٹ کرا لیں ادرویز اس کے ایڈجسمنٹ میں دکھت آتی ہے ہے یہ بھی بیٹ والی اور ہاں یہ جب ہے اگر آپ کی لنبائی تھوڑی شیز شورٹ ہے تو آپ کو ٹیلر کے حساب سے مڑوا کے نیچے کڑوا کے لاغوانی پڑے گی پٹی یہ بن جائے گی اس میں کلس کفیس آ رہے ہیں دکھا 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 اس تحقی سے اس میں کلس آئیں گے کوئل سمہینہ ڈیفرنس ہوتا ہے اور پاس لے جائے اور پاس اور پاس یہ کلر ہے 1095 1095 1095 1095 میں یہ ساڑی ہے 1095 1095 ڈیک ہجار ڈیک ہجار ڈیک ہجار ڈیک ہجار ڈیک ہجار دیکھے دیکھے اس میں یہ بلاوز لگایا ہے اس طریقے سے اور یہاں پہ یہ اب اس طریقے سے ایک سیٹ بوٹا کیوں بنوایا ہے میں آپ کو پورا ریزم بدا دوں یہاں سے جب بھی پلہ لیں گے تو پلہ پیچھے اسی سیٹ آتا ہے اس سیٹ تو نہیں دکھے گا اس سیٹ دکھتا ہے خلی یہ دکھنے میں آئے گا تو یہ پورشن اس طریقے سے ہو جاتا ہے ایک بار آپ کو دکھتا نہیں ہے بوٹا وہ کوئی فائدہ نہیں اس میں پوسٹنگ بڑھتی ہے اس بائز پوسٹ وائز آجاتا ہے یہ اس طریقے سے آجائے گا یہ ہم نے فیبرک بھی نیا استعمال کی ہے بیجو یہ بھی امپورٹڈ فیبرک ہے نیا فیبرک ہے اس طریقے سے استعمال کی ہے اور اس میں یہ لیس اس طریقے سے لگائی ہے ٹھیک ہے فیبرک یہ بھی اچھا لگا مجھے بیجو پہ بنایا ہے ٹھارہ سو ٹھارہ سو ٹھنچانو ٹھارہ سو ٹھارہ سو ٹھنچانو ٹھنی 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 اس میں جیسے یہ ہوگیا کلر یہ گری کلر اس میں ہم نے ٹھنی یہ دیکھیں آج یہ اس طریقے سے بنایا ہے ہم میرے مجھے مجھے نیوی ہوگیا اس طریقے سے بنایا ہے وہ اللہ دکھا 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 اللہ 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 اس طریقے سے ڈیجنس کور بھی نینے آتے رہتے ہیں چیز آتے رہتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی پرائز پورو سے اوپر ہوگا ہے اس کی نیچی جائے گی یہ دیکھیں اس میں چین لگا دی اس طریقے سے لگا دیا لائٹ کلر پہ گری کلر کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے وہ لگا دی یہ اس کا بلاوز دیکھیں کتنا ہیوی لیا ہے بہت ہیوی بہت بہت چین چین بناتے رہتے ہیں اس میں بھی کلر سائیں گے کلر پہ پہلے سے سلی سلائی ریڈی کوز بھی ہر ساری ہیں ریڈی پلیٹیڈ اس میں کلس بہت سارے آتے ہیں چیزیں بہت ساری ہیں یہ دیکھئے یہ اس طریقے سے ساڑیاں آرہی ہیں یہ سب پریمیم بیلون کپڑا ہوتا ہے یہ سوفٹ بہت ہے اچھا ایک چیز اور کل قسمہ پوچھتے ہیں اس کے نیچے پیٹی کوٹ بغیرہ مینکہ پہنے کے لئے نہیں پہلے آپ سلیکس پہنا ہوئے کچھ بھی پہن لوگو کچھ دیکھنا ہے کچھ پتہ چھلا نہیں پہن سکتے کچھ بھی پہن سکتے خورت بہن چھے میں چکیز یا پہنے یا پہنے میں چکاری مہت سکتے اس کے نیچے پہنے یہ سیتہے ریڈی ٹو یا سریز ہیں سب پھٹا پھٹ آج کل پھٹا پھٹ کا زمانہ ہے ایک اور ڈیزائن ڈیزائنس کتم نہیں ہوں گے میں کچھ اور دکھاتا رہا ہوں گا اب اس کے لئے بہت سارے ڈیزنس ہیں میرے پاس لیکن کیا ہے کہ نئی چیزیں بناتا رہتا ہوں جیسے یہ ہے یہ بنایا یہ یہ 380 روپے اس طریقے سے اب جیسے میں نے ڈیزن کیسے بنایا یہ دیکھیں ایک ڈیزن بنایا اب یہ میں نے ایسے بنایا یہ بنایا یہ مجھے ایسے بھی اچھا لگ رہا ہے اس میں ہیوی کرنے کے لئے ایک بوٹہ آل لگا دوں یہاں پہ پیس کر دوں آپ پتائیں گے جیسے کسٹمر کہے گا جیسے ڈیمانڈ آئے گی اس طریقے سے بنا دیں گے فیبریک کلک اس پہل کر لیا تو کچھ نہ کچھ ٹائی کر رہتے ہیں ایسے بھی اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا ہو اس میں آپ کو پہنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے بھی اچھا لگ رہا ہے میں بھی کیا کسٹمر بتائے گا کیا کرنا چاہیے اس میں پیسے بڑھ جائیں گے بوٹے کے اور پیسٹیں کے اچھا لگ رہے ہیں چیز جیسے ہوا اس پہ ہی جیسے ہوتا ہے اور ٹاپک آپ ڈیمانڈے ہیں بنکی بات میرا جو ہے وہ یہ ہے کہ سٹوڈنٹس کے لیے ہے سٹوڈنٹس کا مین بات یہ ہے کہ پڑھائی کرتے ہیں پڑھتے ہیں پھر بچوں سے گوشتوں میں نے کہا کیا آپ کا فوکس کیا ہے؟ کیا آپ کا پلان ہے؟ کیوں پڑھ رہا ہی جاتا ہے؟ کل میں نے اپنے بچوں سے پوچھا دا ہوں۔ مجھے ساٹسفیکٹ ہی آنسر نہیں ملا۔ اس لیے میں بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ بھئی پڑھتے کیوں ہوں آپ؟ اچھی جوب چاہی ہے۔ اچھی جوب چاہی ہے۔ اچھا بیزنسمن بننا ہے۔ کچھ بچے جیادہ بڑھا نہیں ہوگا تو وہ کہے گا چھوٹا بچے ہوگا کو کہے گا کہ بڑا آدمی بننا ہے۔ سب جنہیں اس طریقے سے بات کرتے ہیں۔ علاقہ اچھا توپکٹ ہے۔ علاقہ اچھا جس کی جیتنی سوچ ایسے ہی کو ہے۔ جیسے اسے سمجھایا جو اس نے پڑھا اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ کو ایسے کوئی بچے ملے جو آپ کو بچے ملے سیل سر ڈسکشن پڑھائی کیوں ہیں۔ آج اس ایج میں آگے کھر اس ایج میں تو ہم بھی یہی کیا دے دے کہ پڑھنا ہے پڑھ کے کچھ پڑھیں گے۔ سیل سر ڈسکشن آج مجھے لگتا ہے کہ میں بہت پیچھے رہ گیا۔ بہت پیچھے رہ گیا کہ میں نے پڑھائی کری ہوشی۔ بہت پیچھے رہ گیا۔ سیل سر ڈسکشن نہیں ہے اندر سے سر ڈسکشن نہیں ہے۔ بہت پیچھے رہ گیا۔ بچوں کو پڑھو بیٹا پڑھو۔ سیل سر ڈسکشن کے لیے پڑھو۔ ڈسن نہیں ڈسکی نہیں بہت پیچھے چھے رہے ہیں اس کا فرق نہیں پڑھتا۔ بہت سارے بچے ہوتے ہیں نمبر بہت اچھے نمبر ہیں۔ انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے پڑھ لیں رٹیفکیشن ہے سب کچھ اچھا ہے انہوں نے ٹیچر نے یہ رکھا اچھا بھئی یہ آنسار آنا چاہیے لکھ دیا لیکن ان کو رٹی تو مارا ہوا ہے رٹی تو مارا ہوا ہے سمجھا نہیں ہوا اس کو سمجھنا جاتا جرور ہی ہے رٹی تو کوئی مار لیتا ہے حالانکہ جو دیکھتا ہوں میں اس میں سے نکالنے کوشش کرتا ہوں اسے کہ اتھری ڈیٹ دیکھیں بھی پڑھنے سے مطلب ہے کیوں لکھائے کیوں لکھائے کیسے کیا مطلب وہ ارت کا انرت ہو گیا ارت کا انرت چمتکاری کیا بلتکاری ہو گیا دنگستان ہو گیا دنگستان جو بھی ہے تو اس طریقے سے گلت میننگ نکلے میننگی چینج ہو گیا اچھا نہیں ہے اسی طریقے سے میں یہ کہتا ہوں پڑھنا اچھی بات ہے آپ اس کو کریئے کچھ ضرور نہیں ہے آپ کے سو میں سے سو نمبر آئے نبی پنچانوے بھار ریس میں ٹھیک ہے ریس ہے آج کی ریڈ میں کمپیشن بہت زیادہ ہے کئی لوگوں کے ایسے ہوتے ہیں نمبر اتنے اچھے نہیں آئے لیکن جو وہ پریکٹیکل ہی ورک کر رہے ہیں تو وہ بہت بڑی آ کر رہے ہیں ان آدمیوں سے زیادہ بڑی آ کر رہے ہیں جو جن کے تھیوریٹیکل مارکس اچھے آ رہے تھے ایک تو معنی ہے کہ ایجوگریشل سسٹم مجھے سمجھ نہیں آتا ہے ایجوگریشل سسٹم is not perfect not good بہت سری چیزیں ہیں قائدے میں یہ تین کلاس تک پڑھاتے ہیں اس کے بعد آپ کو سبجک سوس کرنا ہے ایس پر میں یہ تھی کوئی مجھ سے پوچھے تو میں سیونت یا ایت کے بعد کہہ دوں گا میں نے کہا now آپ نے جو چھے سبجک میں اس میں سے کوئی سے بھی تین میں پاس آؤٹ ہونا ضروری ہے کوئی کمپلسر ہی نہیں ہے آپ کو پانچوں کے پانچوں چھے سبجک میں پاس آؤٹ ہونا ضروری ہے لیکن ہے بہت سیمپل سا ہر ایک آدمی کا اپنا انٹرسٹ ہے ایجوگریشل سسٹم ہمارا واسٹ ہے کرپٹ ہے پولیٹکس سے مطلب یہ پولیٹکس میں بنایا ہوا ہے پریریت ہے ہر ایک جو بھی پارٹی آتی ہے وہ اپنے سب سے ایجوگریشل سسٹم کو چینج کرنے کی کوشش کرتی ہے ہمارے بارے میں بتاؤ ہماری ویجر گاتھا بتاؤ ہمارے وارڈیوین بھائی دیسیار اپنے نہیں سمجھا رہا سب کرتے گا پیچرز بھی اس طرح کے نہیں ملتے کہ ان کو آؤٹ آف دا وے آؤٹ آف دا کورس میں تھوڑی بہت سمجھاؤ کہ یہ ایک چول میں ایسا تھا آپ پڑھئے نا بہت سوڑی جیو نہیں کبھی لائبریری موقع لے بچوںوں نے ایک تھوڑا سا یہ جب رہا ہے لائبریری بھیجو چھتیوں میں ان سے کہو بیٹا آپ کو گھنٹے دو گھنٹے لائبریری لگانا ہی لگانا ہے چو آپ کا انٹرسٹ ہو کسی پچھے کا ہسٹری میں انٹرسٹ ہے ہسٹری پڑھو نا یار آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے اپنی اوڈو بائی جرافی لگھی یا اور ان کے بارے میں لکھا ہوا کہ کیسے تھے کیا کیا چاہے وہ ہمارے پولیڈیشنز ہوں ہوں کچھ بھی اب کچھ بھی بڑھ سکتے ہیں ہسٹری میں بہت ساری چیچے ایسی ملیں گی جو ہم نے کبھی پڑھی نہیں ہمارے کورس بھی نہیں پڑھائی گئی ہمارے کورس میں تو یہ پڑھائی گوا تھا کورس میں بھی پڑھائی جاتا ہے آپ کے سب سے پڑھو تو ایکچول میں وہ نہیں ہے اس تحرک سے سائنس ہوگا رہو ہی رہتی ہے مجھے سائنس اور میس اس لیے اچھا لگتا تھا میس میں ابھی چینج ہی نہیں ہوتا سب جگہ وہی فرمولا ای اکول ٹو ایم سی سکوار ہر جگہ وہی فرمولا ہے گیرٹیشن فورس کا فرمولا سب جگہ گیرٹیشن شوار سیم ہے مطلب یدھی ہم قوارڈیٹیوکیشن میس میں آجائیں تو قوارڈیٹیوکیشن یا اور جو بھی ہے وہ سب کچھ ہوئی ہے انٹیوکیشن سب کچھ ویسا ہی ہے 11 سالت کے یا جو بڑے بچے وہ سب سمجھ رہوں گا میری بات مجھے سمجھ رہوں گا سب جگہ دو دونی چاہ رہا ہے تو اس ٹو اور ہی ہوگا ہمیشہ میسے اس لئے اچھا لگتا ہے لیکن ہسٹری چینج ہو جاتی ہے جوگرپی وہی رہتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کس بچے کا انٹرس کہا پہ ہے وہ بچہ اس میں جیادہ اچھا لے کے آئے گا اس ایج میں ہو سکتا ہے میبھی ان فیچر اس کا انٹرس اور چیزوں میں بڑھ جائے تھوڑ سا یہ بھی ہے لیکن بچوں کو کہنے بیٹا جو آپ کو من ہے آپ وہ پڑھو جو آپ کا من ہے وہ آپ پھیلو لیکن کچھ کرو آپ کا من کھلنے میں ہے کھلو نا یار کیا دکت ہے آپ کا من نہیں ہے کھلنے میں پڑای میں نہیں ہے میں نے کہا یہ تو بچہ ڈانس کرتا رہتا ہے کسم کیا ڈانس کرنے کیا تھا گانے گاتا רاتا گانے گا لیکن کچھ کر مین بات یہ ہے کہ جو کچھ کرے گا وہی آگے جا سکتا جو کچھ کرے گا وہ آگے کیا جائے گا پڑھتے کس لئی ہیں اب آپ سے اپنے مددے پہ آجاتا ہوں پڑھتے کس لیے سیل سٹسکشن یا ہم کچھ بننے کے لیے ایسے بھی اپنے دیکھا ہوگا جو پڑھے لکھے آدمی ہوتے ہیں چل اس میں خپلے کیسے بھی پہنے کیسے ہی وہ ویش بوشہ میں کیسے ہی ہو لیکن الگ سے بتا جاتا ہے یہ آدمی پڑھا لکھا ہے اسے کچھ نوالیج ہے اسے سمجھدار ہے اس میں نہیں ہوتا دکھاتے ہیں گوڈس کے ادھر اورہ اورہ ہی الگ ہوتی ہے چہرے پہ چمکی الگ ہوتی ہے ہے پریکٹیکل ہے دیکھنا دیان سے دیکھنا اس آدمی کے چہرے پہ چمکی الگ ہوتی ہے اچھا مین بات یہ ہے پھر اپنے ٹپک سے بھٹک رہے ہیں پڑھتے کیوں ہیں پڑھتے اس لیے ہیں وہ چیزیں جو ہمیں نہیں پتا جو ہم سے پہلے آئے ہوئے آدمیوں نے جو بھمارے پوروشتے انہوں نے اپنے ایکسپریئنس سے خوج لیں نکال لیں اپنے ایکسپریئنس سے لگا ہے اتنی محنت ہمیں نہ کرنے پڑے ہم اس سے آگے چلیں نیوٹر نے گروڑیشن فورس کی خوج کر لی دی تو اب دوبارہ خوج کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا البرٹ آئینسٹین نے بلک کی خوج کر لی دی there is to be no use ہم نے اس کے برے میں پڑھ لیا کافی اب ہم اس سے آگے کی چیزیں جائیں گے لوگوں نے جس طرح سے LED وغیرہ آئی ہے جس سے پہلے جو آئیتے اس کی خوج کری تو ہم اس سے آگے جائیں گے وہاں تک کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو خلی پڑھنا کافی ہے initial stage پہ یہی صحیح ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اب مہین بعد یہ میں نے کیوں بتائی کہ اپنے مابب کی سن لیا کرو مابب کی سن لیا کرو وہ بھی یہ دی آپ کو کچھ کہتے ہیں تو اپنے ایکسپریئنس کے ویسس پہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے ایکسپریئنس الگ الگ ہو سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کبھی بھی کہ they are always correct میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہمیشہ صحیح ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے بچے بھی صحیح ہو سکتے ہیں مابب گلت بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ اپنے ایکسپریئنس کے ویسس پہ کہہ رہے ہیں جو سرکمسٹینسز تھے جو سرکمسٹینسز تھے جو سمیں تھا جو دور تھا وہ اس ایکسپریئنس کے ویسس پہ کہہ رہے ہیں میبی وہ چینج ہو رہا ہے لیکن اتنا غلط نہیں ہو سکتا جتنا آپ سمجھ رہے ہیں تو بچوں ایکسپریئنس کا فائدہ اٹھایا کرو وہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو ٹائم کے ساب سے چینج ہو جائے لیکن اپنے ایکسپریئنس کے ساب سے بتا رہے ہیں آپ ان کو سمجھاؤ کہ آج کی ڈیٹ میں یہ ایسے نہیں ایسے ہو گیا you should have to change with the time آپ کو بھی تھوڑا سا ایجسمنٹ کرنے پڑے گی محباب کو بھی یہ کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کے ساب سے ایجسمنٹ کرو ان کے ساب سے ٹائم چینج ہو رہا ہے ٹائم چینج ہو رہا ہے آپ کو بھی چینج ہو رہا ہے مین بات یہ ہی ہے سب چیزوں کا کہنے کے آخری پرپس یہ ہی ہے بچوں کو بھی پڑھائیں لکھنے کا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے ایکسپریئنس سے فائدہ اٹھا لیں کہ محباب کے ایکسپریئنس سے بھی فائدہ اٹھا لیا اور مجھے کوئی سجیشن دینا چاہیں کوئی کمنٹ کرنا چاہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیں تاکہ میرے پاس خبر آجاتی ہے کہ انہوں نے یہ لکھا ہے یہ یہ کا اس طرح میرے پاس سب نولیج کو آجاتی ہے یہ خبر اس ایکسپریئنس کے بارے میں اور میری ویڈیو کو اگر آپ کو سہی لگے تو اسے جادے سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں تک بھی یہ پہنچیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائی کرنا نہ بھولیں نوٹیفیکشن بیل پر ضرور کلک کریں نوٹیفیکشن بیل پر ضرور کلک کریں باکی تو پرانوں کو تو سب پہ دیئے اسی تیرے پیار دے تیرے دھنگی ویڈیو میرے دنے بات